حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربارے آلی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور ارج کرنے لگا حضور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہوئی یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو وہ کہنے لگا حضور ابھی ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا وہ دیکھئے وہ مجھے گھور رہا ہے حضور میری خیر نہیں مجھے ابھی ہند پہنچا دیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا فوراں اس کو ہند چھوڑ آئی تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ارج کرنے لگا حضور سنا اپنے اس آدمی کا قصہ خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرجمین ہند میں قبض کرو میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنہ ظاہر کر دی چنانچہ ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اڑا کر ہند لے گئی اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا اور جس وقت وہ سرجمین ہند پر اترا ہے اس کا وقت آ چکا تھا اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبض کر لی بے شک موت سے بھاگنا مشکل ہے جہاں پہنچو یہ آ جائے گی